اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الیکشنز کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور ہم نے سنا کچھ لوگوں سے کہ ہمارے سماج میں ہمارے سوسائٹی میں اتنا نفرت ہے کہ کچھ لوگ اس کو لے کر کے ہی صرف ووٹ دے رہے ہیں نہ کہ کچھ بددوں پر نہ ہی کچھ ڈیولپمنٹ یا اس کو لے کر کے وہ ووٹ دیتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ جو نفرت ہمارے سماج میں ہے سوسائٹی میں ہے وہ کس وجہ سے ہے وہ بہت سارا وجہ ہو سکتا ہے بہت سارے سنستہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے ٹی وی چینلز اس کے لیے کام کر رہے ہیں بہت سارا نیوز پیپر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے پارٹیز بھی اس کے لیے کام کرتے ہوئے تو یہ تو ہوا دوسروں کی بات یہ تو ہوا ان کی بات جو کہ اس سے افیکٹیڈ ہے یا جو نفرت پھیلا رہے ہیں لیکن انگلیز کا ایک کووٹیشن ہے کہ یہ برے لوگوں کا کام کرنا نہیں ہے گارتا ہے لیکن یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں کرنا جو سوسائٹی کو بھی گارتا ہے تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ کر بڑی ہے ان کے اندر یہ پرابلم ہے اس میں یہ نفرت فیلا دیا گیا ہے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ساتھ میں کہ ہم نے کیا کیا ان نفرت کو دور کرنے کے لیے اور قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پیسے کو خرج کرنے کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 195 میں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بربادی نہ کرو مطلب اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں منڈ ڈالو کوئی بھی انسان جو دماغ رکھتا ہے یا جو پاگل نہیں ہے یا جو ڈپریس نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارے گا کوئی بھی سوسائٹ کا کام نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پیسے خرج اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تو تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کو لکھ رہے ہو تو کیا ہم بھی اسی میں نہیں آ جا رہے ہم کوئی اس بات پر دھیان دینا ہوگا تو میرے بھائیو یہاں پر ابھی ہمارے پاس بہت ہی اچھا یہ موقع ہے ہمارے اس ادارے میں آئر پیسے میں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کے اس نفرت کو دور کرنے میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے ہمارا تعالیٰ کرے آج کے سوسائٹی آج کے معاشرے میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر ہمارے چھوٹا چھوٹا سا کام میں جیسے زوم ایٹو ہے بہتی اچھا اپ ہے اس میں ایک بار ہمارا دو سو 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 تین سو روپیا خرج ہو جاتے ہیں ایوگر ہے اولا ہے اس میں ایک بار رائٹ کرنے سے سو دو سو تین سو ہمارے خرج ہو جاتے ہیں تو آپ سو سکتے ہیں کہ اگر صرف ان تھوڑے سے پیسے کو ہم انویسٹ کرے صرف پانچ سو روپیا مہینے کے ہم لوگ انویسٹ کرے تو یہ ہو جاتا ہے سال کا چھے ہزار روپے اگر چھے ہزار نہ بھی لے تو مطلب پانچ ہزار روپے مان کے چلے کہ اگر ایک انسان سال میں پانچ ہزار بھی دیتا ہے ہم لوگوں کو مان لیجے وہ اپنی زومیٹو کا ایک آرڈر کو وہ کم کر دیتا ہے اپنی زومیٹو کا ایک آرڈر کو ختم کر دیتا ہے سوچتا ہے اس کو نہیں مجھ کا آرڈر کرنا یا ہی ایک چھوٹا سا بیکار کا اگر کوئی اڈائیڈ ہے اس کا تو اس کو وہ ختم نہیں کرتا ہے تو اس سے جو پیسہ بچے گا وہ اگر آپ ہم کو دیتے ہیں سال میں پانچ ہزار روپے ہی دیتے ہیں آپ تو اس سے ہم اس نفرت کو ختم کرنے میں کام کرتے ہیں تو جب آپ ہم کو یہ پیسہ دیجئے گا تو ہم اس کا کیا کریں گے تو اسلامیک ریشارج انس اوٹرگیشن سینٹر مطلب آئے پی سی جو کی ایک ریجسٹر ٹرسٹ ہے اس میں ہم لوگ بہت طریقے سے لوگوں کے اندر جو دوریاں ہیں اس کو ختم کرنے میں کام کرتے ہیں اسلام کی جو صحیح میسیج اس کو پہنچانے کیلئے کام کرتے ہیں ہم لوگ پیمپلٹس باتتے ہیں لوگوں میں اور بہت سارے ٹاپکس پر ہم لوگوں نے پیمپلٹس باتا ہے ہندو دھرما اسلام میں سمنت آئے کون ہے کل کی اوتار پیغمبر محمد آپ کو ان کو جاننا چاہئے عیسیٰ مسیح اسلام کی نظر میں دھر مانسہار اور ہم ہماری ایڈیا میں مانسہار پر بہت سارا سوال رہتا ہے لوگوں کے اندر تو دھر مانسہار اور ہم اس پر ایک ٹاپک ہم نے بنایا اسلام جہاد اور آتنگواد اسی طرح ہم لوگوں سے بک فیر میں جاتے ہیں کیونکہ جب میں یہاں پر گریڈی میں بک فیر میں گیا تھا میں ایک سال تو میں نے دیکھا کہ اس بک فیر میں جو کی کتابوں کا ایک میلہ ہے وہاں پر الکتاب نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ہم کو اس میں بھی الکتاب یعنی کی دہ بک جو کی قرآن ہے اس کو رکھنا چاہئے اور الحمدللہ جو پہلا بک فیر ہم لوگوں نے کیا اس میں ہم لوگوں نے سو سے زیادہ قرآن اپنے اسٹال سے نکالے جس میں سے مور دن سیونٹی فائب پرسنٹ ہمارے ہندو کرسٹین اور دوسری دھرم کے بھائیوں نے ہمارے سے لیا اسی طرح ہم لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگوں سے مل کر کے ان کو قرآن دے کر کے ان کو کتاب دے کر کے ان کو لٹریچر دے کر کے ان کو اسلام کی بارے میں بتاتے ہیں اسی طرح ہم لوگ لیکچرز ارگنائز کرتے ہیں ہم نے اسلام جہاد اور آتنگوات کے نام پہ لیکچر کیا اسی کریڑی کے ٹاؤن ہل میں اسلام میں عورتوں کے مقام تسلیم انسرین کی لجہ اسلام یا صرف انسانیت اسی پچھلے سال ہم لوگ نے ایک سمپوزیوم کیا دھرم میں ایکتہ کے نام پہ کہ ہم لوگ کس طرح دھرم میں جو ایکتہ کا میسیج ہے سارے دھرموں میں اس کو ہم لوگوں نے بتایا اور ہم لوگوں نے بولا کہ اللہ نعبدہ اللہ اللہ کہ سب سے بڑی ایکتہ کی بات جو سب سے بڑی یونیٹی کی طرف ہم لوگوں کو بلا سکتے وہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک سب تیشور کی بات کریں اس طرح ہم لوگ اور بھی ہمارا خود کا لائبریری ہے جس میں ہزاروں کتابیں ہیں اسلام اور کمپریٹیو ریلیجن کے مطالق جس میں لوگ آتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارا خود کا بک سٹور بھی ہے جس میں ہم لوگ لوگوں کو بکس دیتے ہیں لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جس میں مسلمان اور گئے مسلمان بھائی بھی ہمارے آتے ہیں لوکل چینلز پہ ہمارا انٹرویو آتا ہے ہمارا پروگرامز آتا ہے ایوین نیشنل چینلز پہ اب ہم لوگ کام کرنے شروع کر چکے ہیں تہزیب ٹی وی آئی پلس ٹی وی اور شوشل میڈیا پہ بھی ہمارا چینلز ہے یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے آئی ایر پی سی انڈیا فیس بک پہ آئی ایر پی سی انڈیا دعوت افطار ہوتا ہے رمضان میں تو افطار جب ہم لوگ کراتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی افطار کراتا ہے اس کو روزے دار کے روزے کا ثواب ملتا ہے روزہ وہ رکھا رہا ہے روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا ثواب افطار کرانے والے کو ہوتا ہے تو ایسا کیوں کیونکہ وہ افطار کراتا ہے وہ اس کے روزے کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے تو آپ اگر کسی کو اس کی کام کرنے میں اس کے دعویٰ میں یا اس کے نیک کام میں مدد کرتے ہیں تو بھلے ہی آپ تھوڑا ہی سا کام کرتے ہیں لیکن ہو سکتا اللہ آپ کو اس کا پورا عجر دے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ کے لئے آپ سبھی کے لئے کہ ہمارے ساتھ جڑ کر کے ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہم لوگ اسی لئے پوسٹ کے کمنٹ اس کے پوسٹ کے ڈسکرپشن میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈال دیں گے پی ٹی ایم کا نمبر بھی انشاءاللہ پوسٹ کے ڈسکرپشن میں رہے گا اور ہمارے ساتھ یہاں پر بھی ہم لوگ ساتھ میں چلائیں گے پی ٹی ایم کے نمبر میں بھی آپ اپنا اماؤنٹ ہم کو دے سکتے ہیں واتسپ پہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں ہم لوگ کو جو بھی آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں اور جو بھی اگر آپ اماؤنٹ نہیں بھی دے تو کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے اور لوگوں تک پہنچا کر کے آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں اور اگر ہم ہمارے ساتھ جڑ کر کے ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ہم سے ہمارے ساتھ جڑ کر کے رہیے اور ہم ہمارے ساتھ جو بھی آپ تعاون کر سکے وہ ہمارا تعاون کرے اللہ ہمارے آپ کے اس تعاون کو اور ہمارے اس سمجان کی عبادت کو کنفرم ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ